آدمی پنجرے میں قید ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کل اس سجائے موت ہو جائے کاربیک ٹھیک ہے رہا ہے قبیلہ بلکل گیر محفوظ ہو گیا ہے تم نے اور گلداروں نے دونوں نے قبیلے کے سپایوں کو قبیلے سے باہر بھیج دیا ہے کیوں تاکہ وہ ایک دوسری نہ لڑائیں میرزین صاحب آپ دو درگر سپایوں کو وادی کے نکلی طرف لے کر جائیں گے اور میں کائی سپایوں کو ندی کی دوسری طرف لے جاؤں گا صرف جو سپای ہیپاجیتی عمور پر فائد ہیں وہی قبیلے میں رکھیں گے اور وہیں مرکزی کھیموں قبیلے اور قیدی کے کھیموں کی فاجت کے لیے جمعہ دار ہوں گے نویان نے اس کا فائدہ اٹھایا انہوں نے قبیلے پر حملہ کیا مگر فتح حاصل کرنے کے لیے نہیں انہوں نے مرنے کے لیے ہی قبیلے پر حملہ کیا کون اندرجہ کر سکتا تھا کہ ایک ایسا جنہوں نے حملہ کریں گے صحیح بات ہے لیکن میرے بیٹے کا قاتل ارتگل ہی اس کا جمعہ دار ہے اللہ مجھے اس کی سجائے موت ان آنکھوں سے دکھائے مامو پہلے ہم جا پھر عبد الرحمن اور پھر ہمارے بارہ سپائیوں نے ہمارے ساتھ گداری کی آپ ٹھیک کے رہیں یہ ہمارے قبیلے کی کمجوریاں تھی وہ برداشت نہیں کر سکے اور ٹوٹ گئے اور انہوں نے نویان کے ساتھ ساتھ گڑ جوڑ کر لیا لیکن ان میں سے کسی نے بھی بیعہ نہیں کیا جو ہمارے ساتھ سکور عباس نے کیا کسی نے ہمیں اتنا نقصن پہنچایا جتنا اس نے کہ آپ کو ابھی بھی نظر نہیں آتا گلداروں میرے سامنے کوکباس پر بوتانمت لگاؤں وہ میرے بیٹے کا بہدر سپائی تھا اس نے ایک دفعہ تمہاری جان بھی بچائی ارتگل نے اسے قتل کر دیا تمہیں یہ بات کہتے ہوئے شرمانی چاہیے مامو جب تک آپ اسے گداروں کو اپنے گھر میں بٹھا کے رکھیں گے تو آپ مشکلات سے دو چار ہوتے رہیں گے گلداروں تم کیا کہے رہے ہو اب تم کس پر بوتان لگانے والے ہو میں بات کر رہا ہوں جس کی آپ اپنے مرہوم بیٹے کے بستر اور اپنے گھر میں کھاتیروں مدارت کر رہے ہیں میں کاربیک کی بات کر رہا ہوں تمہاری ہمت کیسے ہوئی تم کیا کہے رہے ہو گستاک انسان گلداروں میرے سامنے سے دور چلے جاؤ ایسے بوتان لگاتے ہوئے کہ تم کو تھوڑی سی بھی شرم آتی ہیں جب ارتگل نویان کے پاس کیت تھا تو یہ شخص نویان کے برابر بیٹھا تھا میں اپنے کھیمے میں مجید بدتمی جی برداشت نہیں کروں گا چلے جاؤ گلداروں چلے جاؤ نہیں تو میں دکے دے کر نکالوں گا جب وہ منگول کتا میرے بھائی کے ہاتھ پر کھیل ٹھوک رہا تھا تو یہ اشتیاک سے دیکھ رہا تھا جیسے ابھی دیکھ رہا ہے بس کربیک کیا یہ سچ ہے کیا تم گددارہ تگل کے اس بوتان پر یقین کرتے ہو تم بتاؤ کیا یہ سچ ہے یا نہیں تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ کل جرگے کی قیادت میں کروں گا اگر تم نے جھوٹ بولا تو ارتگل سے پہلے میں تمہارا سر لوں گا مہردین بہت ہو گیا کربیک میں نے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے ہاں یہ سچ ہے کربیک کیا کہے رہے ہو تم تم نویان کے ساتھ تھے ہاں لیکن صدیت کوپیک کے حکم سے مجھے وہاں امن مجاکرات کے لیے ایلچی بنا کر بھیجا تھا مجاہیدہ کرنے لیکن اس بچاتے ہیں ہماری کوئی بات کو تقویت نہیں دی بس یہ وجہ تھی اور نیچ جھوٹے اپنی زبان کو لگام دو نہیں تو تمہارا انجام تمہارے بھائی سے بھی برا ہوگا اگر تمہیں پھر بھی شبہات ہیں تو خود جا کر صدیتین کوپیک سے پوچھ لو یرن پھر بھی شبہات ہیں